وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ الحمدلللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی کلاس میں ہم سورة المائدہ کے مزامین کا خلاصہ دیکھیں گے سورة المائدہ مدنی سورت ہے 120 اس کی آیات ہیں اور سورة المائدہ کا جو زمانہ نزول ہے یہ سلحہ حدیبیہ کے بعد 6 ہجری کے آخر میں یا 7 ہجری کے آغاز میں نازل ہوئی ہے زیکہ 6 ہجری کا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو مسلمانوں کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئے تھے لیکن کفارِ قریش نے دشمنی کے جوش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے کی اجازت نہ دی اور حدیبیہ کے مقام پر ان کو روک لیا گیا اور وہیں ایک معایدہ ہوا تھا جس کو ہم سلحہ حدیبیہ کے نام سے جانتے ہیں بظاہر یہ ایک ایسا معایدہ تھا جس میں مسلمان کمزور نظر آتے تھے اور کفارِ مکہ طاقتور نظر آتے تھے لیکن یہی معایدہ مسلمانوں کے لیے اگلی فتوحات کا باعث بنا اس معایدے میں یہ بات قبول کی گئی تھی کہ اس سال مسلمان واپس چلے جائیں گے اور آئندہ سال وہ عمرے کے لیے آئیں گے اور اس کے علاوہ بھی اس کے اندر مزید شکیں تھیں سورہ معایدہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ پوری سورت ایک ہی خطبے پر مشتمل ہے جو بیق وقت لگتا ہے کہ نازل ہوا ہوگا اس کے اگر آپ حالات دیکھنا چاہیں کہ جس وقت یہ نازل ہوئی تھی اس وقت پس منظر کیا تھا تو جب ہم نے سورہ علی امران اور سورہ نسا کے زمانہ نزول کے وقت کے حالات دیکھیں اب یہاں سورہ معایدہ تک پہنچتے پہنچتے یعنی چھے ہجری کے آخر تک پہنچتے پہنچتے حالات بالکل تبدیل ہو چکے تھے آپ کو معلوم ہے کہ اہود کے وقت مسلمانوں نے کتنا بڑا صدمہ اٹھایا تھا اور کتنی بڑی شکست کھائی جس کی وجہ سے مدینہ کے قریبی محول بھی مسلمانوں کے لیے بڑا پرخطر بن گیا تھا لیکن سورہ معایدہ کے نزول کے وقت تک حالات ایسے تبدیل ہو چکے تھے کہ عرب میں اسلام ایک ناقابل شکست طاقت نظر آنے لگا تھا اور اسلامی ریاست کی جو حدود ہیں وہ پھیل چکی تھی اہود میں جو مسلمانوں نے زخم کھایا اس نے ان کی حمتیں توڑی نہیں بلکہ ان کے عظم میں اضافہ کیا سورہ علی مران میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اہود کی شکست کو مسلمانوں کی تربیت کا ذریعہ بنایا اور آپ دیکھیں کہ تین سال کی مدت میں مسلمانوں نے کس قدر محنت کی کہ ان کی مسلسل جد و جہد کا نتیجہ یہ تھا کہ مدینہ کے چاروں طرف تقریباً ڈرڈر دو دو سو امیل تک تمام مخالف قبائل کا زور ٹوٹ گیا اور مدینہ پر جو ہر وقت یہودی خطرہ منڈلاتا رہتا تھا اس کا بھی خاتمہ ہو گیا اگر یہ آپ تفصیل سے مطالع کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ تین بڑے جو یہودی قبائل تھے ان کے ساتھ یا تو جنگ ہوئی یا ان کو جلاوطن کر دیا گیا ہے اسی طرح حجاز میں دوسرے مقامات پر بھی جہاں جہاں یہودی آباد تھے وہ سب مدینہ کی حکومت کے تحت آگئے اسلام کو دبانے کے لیے قریش نے جو آخری کوشش غزوہ خندق پانچ ہجری کے موقع پر کی تھی وہ بھی سخت ناکام ہو گئے اور اس کے بعد اہل عرب کو اس عمر میں کوئی شک نہ رہا کہ اسلام کی یہ تحریک اب کسی کے مٹانے سے مٹ نہیں سکتی اب یہ محض ایک کوئی نظریہ یا عقیدہ اور مسلک نہیں تھا جس کو ماننے والے چند لوگ ہوں بلکہ وہ اب ایک ریاست تھی جس کی حکمرانی اپنی حدود میں رہنے والے تمام لوگوں پر محیط تھی پھر آپ دیکھیں کہ ان چند برسوں میں اسلامی اصول اور اسلامی نکتہ نظر کے مطابق مسلمانوں کی اپنی ایک مستقل تہذیب ایک کلچر بن چکا تھا اور زندگی کے ہر رخ میں وہ دوسروں سے بلکل اپنی ایک الگ شان رکھتے تھے ان کا اخلاق ان کی معاشرت ان کا تمدن ہر چیز میں مسلمان غیر مسلموں سے بلکل مختلف تھے تمام اسلامی علاقوں میں مساجد کا نظام نظام باجماعت کا نظام قائم ہو چکا تھا اسلامی قوانین عدالتوں میں جاری ہو چکے تھے اور نافس کیے جا رہے تھے لیندین خرید و فروغ تجارت ان سب کے اصول تبدیل ہو چکے تھے وراست کے ذابطے بن گئے نکاح اور طلاق کے قانون ہو گئے تو یہ ساری چیزیں اسی طرح مسلمانوں کی نشست و برخواست بول چال کھانا پینا لباس یہ سب ایک تہذیب نئی تہذیب ایک مستقل شکل اختیار کر چکی تھی پھر آپ دیکھئے کہ سلیہ حدیبیہ سے پہلے تک مسلمانوں کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ ان کی مسلسل کشمکش تھی کفار مکہ کے ساتھ اور انہیں اپنی دعوت کا دائرہ وسیع کرنے کی محلت نہیں ملتی تھی لیکن سلیہ حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا اس کی وجہ سے ان کو نہ صرف مسلمانوں کو امن میں اثر آ گیا بلکہ اتنی محلت بھی مل گئی کہ وہ گرد و پیش کے علاقوں میں اسلام کی دعوت کو لے کر پھیل جائیں چنانچہ آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیہ حدیبیہ کے بعد ہی ایران روم مصر اور عرب کے بادشاہوں اور رئیسوں کو خطوط لکھے تھے اور اس کے ساتھ ہی مختلف قبیلوں اور مختلف قوم میں مسلمانوں کے نمائندے کے لیے پھیل گئے تھے ہم ان حالات میں دیکھتے ہیں کہ سورہ مائدہ نازل ہوئی تو اس کی کیا مباحث ہیں ویسے تو آپ کے پاس گراف منسلک ہے اور اس میں چھے مزامین کی شکل میں اس کو دکھایا گیا ہے لیکن تین بڑے مباحث کیا ہیں اس کی ہم بات کر لیتے ہیں نمبر ایک مسلمانوں کو مذہبی تمدنی اور سیاسی زندگی کے مطالق مزید احکام اور ہدایات دی گئیں نمبر دو مسلمانوں کو نصیحت کی گئی کہ اب چونکہ مسلمان ایک حکمران گروہ بن چکے ہیں ان کے ہاتھ میں طاقت ہے اور طاقت کا نشاہ اکثر قوموں کے لیے گمراہی کا سبب بنتا رہا ہے تو ان کو یہ بتایا گیا کہ اب وہ زیادہ سخت آزمائش کے دور میں قدم رکھ رہے ہیں اس لیے خطاب میں ان کو بار بار نصیحت کی گئی کہ عدل پر قائم رہیں اور اپنے جو پیشرو اہل کتاب یہود ہیں ان کی روش سے بچیں اللہ کی فرما برداری اور اس کے احکامات کی پیروی کا جو اہد انہوں نے کیا ہے اس پر ثابت قدم رہیں اور اپنے معاملات کتاب الہی کی پابندی کے ساتھ چلائیں تیسرا جو بڑا چیز ہمیں نظر آتی ہے اس صورت میں وہ یہودیوں اور عیسائیوں کو نصیحت ہے یہودیوں کا زور اب ٹوٹ چکا تھا حجاز میں اور شمالی عرب کی تقریباً تمام یہودی بستیاں مسلمانوں کے اندر آگئی تھی اس موقع پر ان کو پھر ان کے غلط رویے پر تنبیح کی گئی اور انہیں راہ راست پر آنے کی دعوت دی گئی اب ہم سورہ کے مزامین کو دیکھنا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو بندشوں کی پوری پابندی کرو یعنی ان حدود اور قیود کی پابندی کرو جو شریعت کی شکل میں تم پر آئیت کی گئی ہے اور اس سے ایک مراد یہ بھی لی جا سکتی ہے کہ جو اہت اور پیمان تم نے کی ہیں ان کی پابندی کرو اس کے ساتھ یہ بتایا گیا کہ مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے ہیں سوائے اس کے جو کچھ آگے جا کر بتائے جائیں گے احرام کی حالت میں شکار کرنے سے منع کیا گیا اسی طرح یہ کہا گیا کہ شائر اللہ یعنی اللہ کی نشانیاں یا خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو ہر مذہب ہر کلچر ہر نظام کی کچھ خاص نشانیاں ہوتی ہیں اور یہاں یہ بتایا گیا کہ جو توحید کی نشانیاں ہیں ان کو بے حرمت نہ کرو اسی طرح سے آگے جا کر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ تنبیہ کرتے ہیں کہ ایک گروہ نے تمہارا مسجد حرام کیلئے راستہ بان کر دیا ہے اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کرے کہ تم ان کے مقابلے میں ناروہ زیادتیاں کرنے لگو یعنی ایسا نہ ہو کہ ان کے جواب میں تم ان کے اوپر زیادتی کرو کیونکہ اسلامی مملکت کا دائرہ بھی پھیل رہا تھا اور ان کے لئے بھی کچھ راستے کفار کے لئے بھی روکے جا سکتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا اور ساتھ اصولی بات یہ ارشاد فرمائی کہ جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں تعاون کیا جائے لیکن جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کیا جائے پھر حرام کردہ جو چیزیں ہیں ان کی فہرس دورائی گئی اس میں ہم نے پڑا تھا مردار خون سور کا گوشت اور وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر زبا کیا گیا ہو اس کے علاوہ ان جانوروں کا بھی بتایا گیا جو حادثاتی طور پر مر گئے ہوں تو وہ بھی حرام ہوں گے سوائے اس کے کہ جسے زندہ پا کر زبا کر لیا گیا ہو اس کے علاوہ وہ جو کسی آستانے پر زبا کیا گیا ہو یعنی وہ مقامات جہاں پر غیر اللہ کی نظر و نیاز ہوتی ہو پانسوں کے ذریعے سے قسمت معلوم کرنے سے منع کیا گیا یہ پہلے بھی ہم دیکھ کر آئے ہیں کہ فالگیری ہے توہم پرستی ہے جوے کی اقسام ہے یہ اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں پھر ہم وہ آیت دیکھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اليوم اکملتو لکم دینکم کہ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لئے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا یعنی ایک بہت ہی جامعہ آیت کہ دین اب مکمل شکل میں ہے یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اور اب یہی نظام ہے جو اللہ نے پسند فرمایا ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین کی جو ساری پاک چیزیں ہیں وہ تمہارے لئے حلال ہیں پھر شکاری جو جانور جو شکار کرتے تھے ان کے متعلق کچھ ہدایات دی گئی ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لئے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لئے حلال ہے اہل کتاب کے کھانے میں ان کا زبیحہ بھی شامل ہے لیکن اس میں جو اصولی بات ہے یا جو شرط بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پاک چیزیں حلال ہیں یعنی اگر اہل کتاب کے دسترخان پر یا ان کے کھانے پینے پر وہ چیزیں ہیں جنہیں اللہ نے حرام کیا تھا ہے یا اگر ان کا زبیحہ خدا کے نام لیے بغیر ہے تو پھر وہ کھانا ہمارے لئے جائز نہیں ہے اسی طرح فرمایا کہ محفوظ عورتیں بھی تمہارے لئے حلال ہیں خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی اور محسنہ سے مراد کیا ہے کہ آزاد عورت ہے شریف عورت ہے پاکیزہ عورتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مسلمانوں میں سے ہوں یا اہل کتاب میں سے ہوں ان پاک دامن اور اسمت معب عورتوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے لیکن ساتھ شرط یہ لگائی گئی کہ ان کے مہر ادا کر کے ان کے محافظ بنو یعنی مہر ادا کرو نکاح کرو اور ان کے محافظ بنو نہ کہ آزاد شہوترانی یا چوری چھپے آشنائیاں کرو اس کے بعد اگلی آیات میں نماز کے لئے جو وضو کے فرائز ہیں مو دھونا ہاتھ کونیوں تک دھونا سر کا مسا کرنا اور پاؤں ٹخنوں تک دھول لینا جنابت کی حالت میں غسل فرض ہونا اور اگر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کرنا یعنی اس پر ہاتھ مار کر اپنے موں اور ہاتھوں پر پھیر لینے کا حکم دیا گیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں جو آیت نمبر ساتھ ہے اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو نعمت تم کو عطا کی ہے اس کا خیال رکھو جب ہم سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں اللہ ہم مسلمانوں سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جو تم کو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو اور اس پختہ اہد و بیمان کو نہ بھولو جو تم سے اس نے لیا ہے اور وہ کیا ہے کہ ہم نے سنا اور عطا قبول کی اور اللہ سے درو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو اور پھر دوبارہ وہ بات کہ کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم انصاف سے پھر جاؤ جو ہم نے بات کہی تھی کہ اب مسلمان طاقتور ہوتے جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دشمنی میں انصاف سے نہ پھرو اور عدل کرو کیونکہ یہی خدا ترسی سے مطابقت رکھتا ہے یا مناسبت رکھتا ہے پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ آیت نمبر گیارہ میں وہ احسان بھی ایک یاد دلاتے ہیں کہ اللہ نے تم پر کیا جبکہ ایک گروہ نے تم پر دسترازی کا ارادہ کر لیا تھا اس کا مختصر پس منظر یہ ہے یہودیوں کے گروہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خاص خاص صحابہ کو کھانے کی دعوت پر بلایا اور ان کی سازش یہ تھی کہ کسی طرح سے ان سب لوگوں کو ہم ختم کر دیں گے لیکن این وقت پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعوت پر جانے سے منع کر دیا پھر آگے جب ہم چلتے ہیں تو آیات 12 سے جو پھر شروع ہو رہے ہیں یہ بنی اسرائیل اور نصارہ ان کے متعلق بات ہے یہ بھی ایک لمبی تفصیل ہے لیکن آپ اس کا متعلق کریں گے خود آگے جا کر آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ حضرت آدم کے دو بیٹوں کا قصہ سناتے ہیں حابیل اور قابیل کا کہ جب اللہ فرماتے ہیں کہ ایک کی قربانی قبول ہوئی اور ایک کی قربانی قبول نہ ہوئی تو جس کی قبول نہ ہوئی اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا جواب بڑا خوبصورت تھا جو دوسرے بھائی نے دیا کہ اللہ تو متقیوں ہی کی نظریں قبول کرتا ہے یعنی اگر تیری قربانی قبول نہیں ہوئی تو یہ میرے کسی قصور کی وجہ سے نہیں ہوئی بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تجھ میں تقوی نہیں ہے ہم پیچھے پڑھ کر آئے تھے کہ نیکی کی روح اصل میں کیا ہے تقوی ہے تو اس نے یہ کہا بھائی نے کہ میری جان لینے کے بجائے تجھے تقوی کی فکر کرنی چاہیے لیکن پھر اللہ تعالی یہ بتاتے ہیں کہ بھائی نے اس کو قتل کر دیا اور بنی اسرائیل پر پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان کو ہم نے یہ لکھ دیا کہ ایک انسان کو قتل کرنا تمام انسانوں کو قتل کرنے کے برابر ہے اس کے بعد شروع ہوتی ہیں آیات جو یہ آیت نمبر 33 سے ہیں یہ محاربہ کے متعلق ہیں اور اس میں یہ بتایا گیا کہ وہ ملک جہاں پر اسلامی حکومت قائم ہے اور جو امن اور انتظام کرنے کی ذمہ دار ہے وہاں جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلانے کے لیے تگو دو کرتے ہیں تو ان کے لیے کچھ سزائیں تجویز کی گئیں کہ ان کو یہ یہ اور یہ سزائیں دی جا سکتی ہیں جو اس وقت کی عدالت فیصلہ کرے گی لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ جو اپنا دین بھیج رہا ہے اس کے نفاظ کا مقصد کیا ہے کہ امن قائم ہو انسانوں کو ہیوانوں کو درختوں کو اور انسان جو ہے وہ پر امن طریقے سے زندگی بسر کر سکے تو جو اس کو ختم کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سخت سزا ہے اس کے بعد آگے چلیے تو آیت نمبر 38 میں چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا خواہ و مرد ہو یا عورت ہو اس کا بھی ایک نساب ہے کہ کتنی چوری پر ہاتھ کاٹے جائیں گے درمیان میں پھر کچھ اور چیزیں ہیں اور اس میں پھر یہود کا ذکر آتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کروانے آتے ہیں آپ چاہیں تو ان کا فیصلہ کریں اور چاہیں تو فیصلہ نہ کریں اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ان معاملات میں جن میں یہ اپنی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تھے وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لے کر آیا کرتے تھے لیکن اس مقصد کے لیے کہ ہم وہ فیصلہ مانیں گے جو ہمارے مفاد میں ہو تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب فیصلہ کرو تو ٹھیک زنا کے مرتقے پائے گئے تھے یہودی رجم کی سزا نافذ نہیں کرنا چاہتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر وہ آئے تھے کہ وہ دونوں رجم سے کسی طرح سے بچ جائیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بھی زانی اور زانیہ کو پھر سنگسار کیا ہدایت اور روشنی ہے اور اللہ نے اس لیے نازل کیا کہ ان کے مطابق فیصلہ کیا جائے اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی لوگ ظالم ہیں پہلے آتا ہے وہی لوگ کافر ہیں آیت نمبر 44 میں آیت 47 میں اہل انجیل ہم نے یہ کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف بھیجی ہیں لہٰذا اس کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کا فیصلہ کریں اور لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں اور پھر اللہ تعالی یہ بات ارشاد فرماتے ہیں آیت 49 میں تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو دیکھئے کتنی کھلی بات ہے کہ یہ کتاب کس لیے نازل ہوئی تھی عمل کے لیے اور نافذ ہونے کے لیے لیکن کیسی ہماری بدقسمتی کہ ہم نے اس کتاب کو محض برکت اور ثواب تک محدود تھی اس کے بعد آیت 54 میں اللہ تعالی یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو اللہ اس سے بے نیاز ہے اللہ اور بہت سے ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا اس کے بعد اللہ تعالی اہل کتاب کا ذکر کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے دین کو مزاق اور تفریح کا سمان بنا لیا ہے ایسے لوگوں کو تم اپنا دوست نہ بناؤ پھر درمیان میں اہل کتاب کا تذکرہ چلتا ہے اور آگے جا کر آیت نمبر 65 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ایک تو ان کی برائیاں ان سے دور ہو جاتی اور وہ نعمتوں بھری جنتوں میں پہنچتے اور اگر انہوں نے تورات اور انجیل کو قائم کیا ہوتا تو ان کے اوپر سے بھی رزق برستا اور نیچے سے بھی اُبلتا اسے بات سمجھاتی ہے کہ کتاب کو نافذ کرنے سے کتاب کے احکامات پر چلنے سے صرف آخرت کی کامیابی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا کی خوشحالی کا بھی وعدہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اشارت فرماتے ہیں کہ آپ پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے پھر درمیان میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے وقت کی کمی کے باعث ہم اس کو نہیں دیکھ سکیں گے حضرت عیسیٰ کا نسبتا زیادہ تفصیل کے ساتھ یہاں پر ذکر ملے گا ان آیات میں آگے جا کر آیت نمبر سیونٹی ایٹ میں اللہ تعالی اشارت فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر لانت کی گئی ان کے اپنے نبیوں کی زبان سے کیونکہ وہ جو لوگ تھے وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے اور اس میں اہم بات اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک دوسرے کو برے کاموں کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا یاد رکھئے گا کہ ہر قوم میں بگاڑ کا ابتدا چند لوگوں سے ہوتی ہے لیکن اگر قوم ان کو روکنے والی نہ ہو تو پھر ساری قوم اس بگاڑ کا شکار ہو جاتی ہے اس کے بعد آگے جا کر اللہ تعالی یہ بات اشارت فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کی دشمنی میں زیادہ سخت یہود اور مشرقین ہوں گے اور ان کے مقابلے میں نصارہ قریب ہوں گے اہل ایمان کے پھر اللہ تعالی فرماتے ہے کہ اللہ تعالی نے جو چیزیں حلال کی ہیں انہیں از خود حرام نہ ٹھہرالو اس کے بعد قسموں کا تذکرہ ہے کہ جو قسمیں ارادتاً کھائی جاتی ہیں ان کی باز پرس ہوگی آیت نمبر نائنٹی میں اللہ تعالی نے شراب جوے آستانے اور پانسے ان سب کو حرام قرار دے دیا اس کے اللہ یہ دیکھتا ہے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حالت احرام میں حلال ہے اس کی اجازت دی گئی ایک اور تنبی مسلمانوں کو یہ کی گئی کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں تو ایسی غیر ضروری سوالات نہ کرو جو اگر کھول دیے جائیں تو تمہیں ناغوار گزریں اس سے یہ ایک مفہوم سمجھ آتا ہے کہ غیر ضروری طور پر سوالات کرنے سے منع کیا گیا ہے پھر موت کے وقت وسیعت کا تذکر آیا کہ دو صاحب ادل لوگوں کو گواہ بنایا سے اللہ تعالی آیت نمبر 118 میں اللہ تعالی فرماتے ہے کہ حضرت عیسیٰ اس وقت اللہ تعالی سے یہ فرمائیں گے کہ اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو آپ کے بندے ہیں اور اگر ماف کر دیں تو آپ غالب اور دانہ ہیں اور اللہ تعالی جواب میں فرمائیں گے یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو درمے کریں اور ہمیں اس تک پہنچنے کیلئے کوشش کرنے والا بنا دیں وآخر دوانا ان الحمدللہ رب العالمين